اسلام علیکم میرا نام دوکٹر وسیم زمان کوہبر ہے اور میں کنسلٹن ڈرمیٹالوجیسٹ اور ایسٹیٹک ایکسورٹ ہوں آج ہم بات کریں گے ہیئر فال پہ اس کے کاؤزز پہ اس کی ٹریٹمنٹ پہ اور اس کی پریبینشن پہ علاج مال جا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہیئر فالسز کے مطابق ہے گرتے ہوئے بال اس کی کیا وجوہات ہیں بال گرنا جو ہے وہ آج کل بہت کومن ہے in the youngsters as well as in the teenagers ابھی جو بال گرنے کی وجوہات ہیں وہ میلز اینڈ فیمیل میں موسٹی کومن ہیں اس کی بہن جو ریزنز ہو سکتی ہیں ایک پور ڈائیٹ سٹریس انڈرلائنگ میڈیکل کنڈیشنز یا ریڈییشن تھیرپی اب اس میں جو پور ڈائیٹ ہے اس میں سرڈن آج کل ہمارے پاس یہ ٹرنڈز چال رہے ہیں کہ کافی لوگ ڈائیٹ کی طرف جاتے ہیں سرڈن ڈائیٹ ویڈاوٹ ٹیکنگ پر پلین اور ہر چیز چھوڑ دینا جب آپ کی پروٹین ڈائیٹ کم ہوگی اور سرڈن فیٹ انٹیک زیادہ ہوگا تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا ہیئر فال بہت زیادہ ہوگا ڈیکریس سلیپ بہت زیادہ کم سونا موبائل یوز کرنا سکرین ٹائم زیادہ ہونا اس کی وجہ سے بھی آپ کا ہیئر فال بڑھ سکتا ہے تھرڈ انڈرلائنگ میڈیکل کنڈیشن اسپیشلی ان فیمیل جس میں آپ کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے لائکن کینسر پیشنٹ آٹو ایمیون کوئی بھی ڈیزیز ہے اس کے اندر بھی فیمیل کے اندر سیبورک ڈرمٹائٹس جس کو ہمارے عام روٹین میں خشکی کی وجہ سے ہمارے سر میں جو بال کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں فیمیل کے اندر پی سی او ایس ہوتا ہے پولی سسٹک اوویرین سنڈروم پولی سسٹک اوویرین ڈیزیز جس کے اندر بہت زیادہ سسٹ بننا سٹارٹ ہو جاتی ہیں آپ کی باڈی میں اس کی وجہ سے بھی ہیئر فال بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک کنڈیشن ہوتی ہے سیبورک ڈرمٹائٹس پی سی او ایس کے علاوہ آٹو ایمیون مطلب ریڈیشنز میں کینسر میں کینسر میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی انڈر گوئنگ تھیرپی کریں گے ریڈیو تھیرپی کی طرف جائیں گے یا آپ کی کیمو تھیرپی ہوگی تو اس میں بھی بہت چانسز ہیں کہ ہیئر فال زیادہ ہوتا ہے اب اس کے ہم نے بچاؤ کیسے ممکن ہے یا ہم اس کی طرف کیسے جا سکتے ہیں کہ ہم اپنے ہیئر فال کو بچایا جا سکے اب اس کے لیے ہمارے پاس چندک چیزیں ہیں جو عموما ہم کہتے ہوتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر اب اس میں ہم چندک چیزیں جو عام روٹین میں ہم کر سکتے ہیں فرس لیول کہ سٹریس لیول ڈاؤن کریں اپنی سٹریس لیول ڈاؤن کریں آپ اپنی سلیپ پروپر لیں آپ اپنی ڈائیٹ پروپر لیں پروپر ٹائم پروٹین ڈائیٹ آپ کی اگر آپ کو بہت زیادہ ہیئر فال سٹارٹ ہو گیا تو آپ پروٹین ڈائیٹ لیں نریش کریں تھوڑا سا بالوں کو تیل لگانے کی عادت خطم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے زیادہ بال کرتے ہیں نریشمنٹ کوکونر ٹائل اس دی بیسٹ آلیو آئل لگائیں کچھ لوگ آنیا آئل بھی لگاتے ہیں تو لائک آپ بیسک سٹیپ توورڈز پروپرینشن ایز کہ آپ اس کو اپنا ہیر فال ریڈیوز کرنے کے لیے آپ اس میں آئل لنگ کریں نریشنگ کریں پھر ملٹی وائٹمینز سٹارٹ کرتے ہیں جس میں سپیشلی زنگ ہوتا ہے زنگ اینڈ وائٹمین ای is very helpful in کنٹرولنگ ہیر فال سو یہ بھی طریقہ کار ہو گیا دوسرا ابھی جو میڈیکیشن کی طرف جائیں تو میڈیکیشن میں کچھ سپریز ایڈوائز کرتے ہیں اور کچھ بائیوٹین یہ ریٹنائیڈز کے جو ہم اس میں یوز کرتے ہیں شیمپوز تو اس سے بھی ہوتا ہے کہ انٹی ہیر فال تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے تو باقی اس میں جو ہیر فال سٹارٹ کیسے ہوتا ہے like there are multiple things ایک انڈروجینک ہوتا ہے ہارمونل ہوتا ہے جس میں میل پیٹرن والنس آجاتا ہے کہ وہ جو سر کے دونوں کونے ہیں یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں ہیر فال انڈروجینک الوپیشیا میں پھر اس کے بعد کچھ میں ایک چیز ہوتی ہے جس ہم کہتے ہیں والچر والچر میں بال گر جاتے ہیں اور وہ اس میں صرف پیچز بن جاتے ہیں آپ کی سر میں یا آپ کی بیرڈ میں یا آپ کے مسٹیک میں اور اس میں آپ نے ملہب لائک اس کو ہم کہتے ہیں الوپیشیا اراتا کچھ لوگوں کے اندر چھوٹے چھوٹے پیچز بیرڈ میں بن جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں الوپیشیا باربی باربی الوپیشیا بھی اس کو ہم کہتے ہیں تو اس کی ڈیفرنٹ کاؤز ہیں لائک اس میں ہم ایک مائل سا سٹی رائٹ بھی دے سکتے ہیں اور اس میں امیونٹی ہم بہتر کر سکتے ہیں اگر ہمیں امیونٹی بہتر کریں گے تو ہمارے دوبارہ سے بال ری گروت کی طرف جائیں گے تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو ہم ہیر فال کی طرف بچا سکتے ہیں اور اس میں میڈیکیشن ہے اور میڈیکیشن that is only dependent on the age تو ہر ایج کے حساب سے اس کی ڈیفرنٹ میڈیکیشن ہے دہ موس کومن بگیگ یوز مائنوکسین سپریز تو وہ مائنوکسین سپریز ہیں لیکن اس کو آپ نے یوز ایک پروپر ڈوزیجن بھی کرنا ہوتے ہیں تو لیکن but that is prevention to some extent پھر اس کے بعد دوبارہ whenever you are going to leave the medication تو ultimately آپ پی چیزیں دوبارہ اسی طرف چلی جاتی ہیں تو اس سے بہرحال اپنی ڈائیٹ بہتر کریں سٹریس لیول امپروف کریں لائی سٹریس کو کم کریں سلیپ اپنا امپروف کریں سلیپ سائیکل امپروف کریں اپنی ڈائیٹ پراپر ٹائم پہ لیں جو انڈرلائنگ میڈیکل کنڈیشن ہیں اس کو پراپرلی ٹریٹ کروائیں اور ان کا پراپر مینجمنٹ ہو ٹائملی مینجمنٹ ہو تو یہ اگر ہم چیزیں تھوڑی سی بہتر کر لیں گے تو ہمارے پاس جو ہیئر فال ہے وہ کم ہو جائے گا تینکیو